بھارت خیتے میں شدت پسندی کے روجان کو فروغ دے رہا ہے مقبوزہ کشمیر میں نو لاکھ فوج تائینات کر رکھی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان نامن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا قوام متحدہ کی جنرل سمیلیز لاس سے خطاب کہا دنیا کی غربت اور بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں بھارت مقبوزہ کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے مسئلہ کشمیر پر عالمی سطح پر اپنا موقف پیش کرتے رہنا چاہیے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا نیو یارک میں سرکاری ٹی وی کو انٹرویو کہا ہردیب کے قتل سے دنیا بھی بھارت کی دہشتگردی سے آشکار ہوئی بولے طوانائی شعب میں اسلحات معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں بجلی کے بل زیادہ نہیں ہوں گے نگران حکومت نے اس مگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے ساکب نصار، آصف سعید خوصہ، عزمت سعید، ایجازو لیسن، بائیس کروڑ عوام کے مجرم ہیں دوہزار سترہ میں سازش کر کے ہستے بستے پاکستان کو بربادی کے دہانے پر لاکھڑا کیا گیا نواز شریف کا لندن میں مشاورتی جلاس سے خطاب کہا کھلنڈروں کے ٹولے کو پاکستان پر مسلط کیا گیا اس سازش میں شامل تمام کرداروں کو کیفرے کردار تک پہنچانے میں پاکستان آگے نہیں بڑھے گا اس لاس میں شہباز شریف، مریم نواز اور اسحاق دار بھی شریف نواز شریف کی بطن واپسی کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں کی شہباز شریف نے واضح کر دیا کہا ترقی کا سفر شروع کرنے کے لیے نواز شریف واپس آ رہے ہیں مریم نواز بولی پاکستان میں عوام نواز شریف کا انتظار کر رہے ہیں پاکستان کے وکلہ نواز شریف کے فرنٹ لائن سولجرز ہیں ہر موقع پر ساتھ نبھایا مریم نواز کا ویڈیو لنک پر نون لیگ وکلہ ونگ کے اجلاس سے خطاب کہا عوام اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے بیتاب ہیں رانہ سناؤلہ نے کہا 21 اکتوبر کو پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا نواز شریف کا بیانیاں واضح اور دو ٹوک ہے پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کرانے کے اعلان پر تحفظات کا اصحار کر دیا پیپلز پارٹی کے وفد کی کمرزمان کارہ کی سربراہی میں الیکشن کمیشن حکام سے ملکات پوری طور پر الیکشن شیڈیول جاری کرنے کا مطالبہ مولانا فضل الرحمان ہمارے خلاف نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں ہم مولانا سے لڑنا نہیں چاہتے لیکن اگر وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی جواب دیں گے رہنوما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کی پروگرام برق سرانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کے سوال پر بولے سیاست میں دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے نواز شریف کی وطن واپسی پر خوش شامدید کہیں گے آصف زرداری کی چودری شجاعت حسین سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی آصف زرداری نے کاف لیگ کو پنجاب مرکز میں سیٹ ایجسمنٹ اور اتحاد کی پیشکش کی چودری شجاعت نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا کہا نون لیگ بھی سیٹ ایجسمنٹ کے لیے رابطے میں ہے پیپلز پارٹی کو ابھی تک پنجاب میں بڑی شخصیات کو پارٹی میں شامل کرنے میں ناکامی کا سامنہ کشمیر ایک انتہائی اہم مسئلہ بھارتی سیکیورٹی فورسز انزانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں نگران وزیر خارجہ جلیل عباس ڈیلانی کا نیو یارک میں غیر ملکی ٹیلی ویشن کو انٹرویو بولے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے پاک بھارت تنازعات کا خاتمہ مسئلہ کشمیر کے حل سے ہی ممکن ہے جلیل عباس ڈیلانی روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے بھی ملے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی مسئلہ فاج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاز بن حمد الرویلی کی ملاقات بامی دلچسپی دفاع اور سلامتی کے امور سمیں دو طرفہ تعاون پر تبادلے خیال سعودی وفت کا جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز کا دورہ سعودی وفت نے چیمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی کچھے کے ڈاکوں کی سرکوبی کا مشن تیز پاک فوج کی خدمات لے لی گئی نگران وجریال حسین جسٹسٹائیڈ مقبول باقر کی زرہ صدارت اپکس کمیٹی جلاس میں اہم فیصلہ ڈاکوں کے خلاف نئے حکمت عملی تیار پاک آرمی رینجرز اور پولیس مل کر ڈاکوں کا خاتمہ کریں گے آئی جسین رفت مختار نے بتایا مجموعی طور پر اب تک دو سو دس مقوی بازیاب ہو چکے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی قائدی آزم یونیورسٹی سنڈیکیٹ اجلاس میں شرکت کہا یونیورسٹی کو اسلحہ اور منشیات سے پاک رکھیں یونین غیر جماعتی فرقہ واریت لسانی تقسیم سے پاک ہو کسی کو بھی یونیورسٹی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہ دی جائے مبینہ آڈیو لیگ کیس بشرا بی بی کو ایف آئی اے طلبی کا نوٹس موطل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ایف آئی اے نے بشرا بی بی کو وائس میچنگ کے لیے آج طلب کر رکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے درخواست پر سماعت کی اسلام آباد جنیشنل کامپلیکس توڑ پورٹ کے اس میں پرویز الہی کی پیشی جج ابو الحسنہ ذلکرنے نے استفسار کیا کہ زمانت منظور ہو چکی کیا مچل کے جمع نہیں کرائے مچل کے جمع کرادیں پرویز الہی نے جواب دیا جیل کا کھانا کھانے سے میرا پیٹ خراب ہے سیل کے باہر دیوار بھی کھڑی کر دی گئی کمرہ عدالت نے صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو میں بولے الیکشن بر وقت ہونے چاہیے سارا نظام رکا ہوا ہے عدالت نے کیس کی سماعت تیرہ اکتوبر تک ملتوی کر دی احتساب عدالت لاہور میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس جمع ریفرنس پر دوبارہ کارروائی پیر سے شروع ہونے کا امکان احتساب عدالت کے جج ساجی دعوان کا تبادلہ ہو چکا ڈیوٹی جج نسیم ورک کے رخصت پر ہونے کے باعث دوبارہ کارروائی پیر سے شروع ہونے کا امکان نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے فیصلے پر عمل درامت تیز راول ونڈی کی احتساب عدالت میں تیرہ ریفرنسز کا ریکارڈ پیش بقیہ نو ریفرنسز کا مکمل ریکارڈ کل طلب کر لیا گیا مکمل باعث ریفرنسز کا ریکارڈ پیش ہونے پر تمام کیس ری اوپن ہوں گے بلوچستان میں بڑے خیمانے پر مانی بے قائدگیوں اور کرپشن کی غزب کہانی دو ہزار بائیس اور تئیس کی آڈٹ ریپورٹ میں چشم کشا انکشافات ایک سو انتیس کیسز میں پتیس ارب سرسٹھ کروڑ پیس سے زائد کی بے قائدگیاں کی گئیں چار کیسز میں چھے رب انتیس کروڑ کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ریپورٹ میں کرپشن اور بے ذات کیوں پر افسران کے خلاف سخت کا روائی کا مطالبہ مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیوں کا کام جاری ہے نگران حکومت آئین و قانون کے مطابق وجود میں آئی نگران وزیر اطلاعات مرتضا سولنگی کی گورنر سنس ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا انتخابی مہم کے لیے سیاسی جماعتوں کو چبون دن کا وقت ملنا ضروری ہے کامران تیسوری بولے آنے والے دنوں میں معیشت میں مزید مصفت تبدیلیاں نظر آئیں گی ڈالر کی قیمت جل دو سو پچاس تک آنے کی پیش کوئی بھی کر دی گورنر سندھ اور حافظ نائم و رحمان کی ملاقات کامران تیسوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کراچی کے مسائل کے حل کے لیے کسی کے پاس بھی جانے کو تیار ہیں حافظ نائم کی دعوت کو خوشی سے قبول کیا امیر جماعت اسلامی کراچی بولے جیف کو گراؤنڈ ایک غلط فہمی تھی جہاں ایک پلانٹ چل رہا تھا ہمارا کہنا تھا کہ یہ گراؤنڈ کمرشل نہیں ہونا چاہتے نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کا دورہ چین چینی صوبہ منشہ کی حکومت اور پنجاب کے درمیان دو معاہدے ساہیوال بہاولپر اور وو جونگ زونگ وی کو سسٹر سٹیز قرار دینے کے معاہدے کی دستاویزات پر دستخط سبائی وزیر سنت و ترات ایم ایس تنویر نے معاہدے پر دستخط کیے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کی تعمیر کا آگاز کر دیا گیا منصوبہ ایک سال میں پایا ہے تکمیل کو پہنچے گا رنگ روڈ کی لمبائی 38.3 کلومیٹر رنگ روڈ پر بانٹ چک بیلی خان اڈیالا روڈ چکری روڈ سمیت پانچ انٹرچینج ہوں گے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کبھی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ دو پیسے سستہ ہو گیا دو سو اکیانوے روپیہ چھہتر پیسے پر بانٹ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپیہ پچاس پیسے سستہ دو سو تیرانوے روپیہ پچاس پیسے میں فروغ سٹاک مارکٹ میں کاروباری ہفتے کا اختتام مصبت روجہان میں ہوا ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو انیس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس تھیالیس ہزار چار سو اکیس پر بانٹ ہوا ریلیف کے لیے ترسے عوام کی جے پر ایک اور وار آئی ایم ایف کی ہدایت پر گیس کی قیمتوں میں اضافے کی تیاریاں مکمل یکم اکتوبر سے درامدی اور مقامی گیس کا ایک ریٹ مقرر کیے جانے کا امکان ذرائع وزارت پیٹرولیم کے مطابق گھریلو گیس، خاد اور کیپٹیو پار پلانٹس کے گیس ٹیریف سے سبسیڈی ختم کرنے کی تجویز آئندہ ای سی سی جلاس میں گیس ٹیریف میں اضافے کی سمری پیش کرنے کا امکان حکومت نے گیس ٹیریف کے حوالے سے سنتی اور تجارتی شعبوں کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا گیسکو نے بجلی بلو کے نادہ ہندہ ساوے کرکان پارلیمنٹ سیاسی رہنماؤں اور باہصر شخصیات کی فیرس تیار کر لی باہصر شخصیات کیسکو کی ایک کروڑ تائیس لاکھ چھالیس ہزار روپے کی نادہ ہندہ پریس کمیشنر کوئٹا کو بھیج دی گئی جلد کاروائی کا آغاز کیا جائے گا بجلی چوری کے خلاف کراچی میں کریک ڈاؤن جاری ہیسکو ریجن میں ایک اراب بیس کروڑ بیالیس لاکھ روپے کی ریکاوری میپکو ریجن میں مزید ایک سو بیاسی بیسلی چور پکڑے گئے فیصل آباد میں چھ کروڑ باسٹھ لاکھ روپے سے زائد جرمانے ننکانہ صاحب میں بیسلی چوروں کو چالیس ہزار ایک سو نواسی یونٹ کے ڈیٹیکشن بلڈ ڈالے گئے فیسکو ریجن میں بیسلی چوروں کے خلاف آپریشن کمالیاں میں فیسکو ٹیم پر حملہ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج مزفرگڑ میں مہم کے دوران چار سو آٹھ مقدمہ درج تئیس بیسلی چور گرفتار تین کروڑ چار لاکھ پانچ ہزار تین سو پینتالیس روپے جرمانہ وصول کیا گیا لاہور اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش بادل برسنے سے موسم خوشکبار ہو گیا مری اور گلیات میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا مہکمہ موسمیات کی آئندہ چوبیس گھنٹے میں مزید بارش کی پیش گئی لار سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں آشوب چشم کی وبا پھوٹ پڑی عوام تشویش میں مبتلا حکام کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت ماہرین کے مطابق علامات کی صورت میں بار بار ہاتھ دھوئے اور اپنے استعمال کی چیزیں الگ کر لیں آنکھوں میں پانی ڈالنے کی بجائے معالج کے مشورے کے مطابق قطرے استعمال کریں مرض ظاہر ہونے پر فوری طور پر سیاہ چشمے کا استعمال چرو کریں اساتذہ سکولوں اور کالیجز میں بچوں کو آگاہی دیں مل بھر میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں گھروں اور گلیوں کو سجانے کے لیے شہری خریداری میں مصروف خانہ کعبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاندار مارڈلز بھی توجہ کا مرکز شہر شہر سیرت النبی اور محافل ناک کا انکات سکردو کے بلند پہاڑوں کے دامن میں تین روزہ کریئر فیسٹیول کا آگاست پاک فوج اور جی بی پولیس کی سٹال سوچوں کا مرکز طلبہ کو بہتر مستقبل کے لیے رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے موسیقی